مقبوضہ کشمیر کے متعلق بھارتی اقدامات سے پیدا صورتحات سعودی عرب اور یو اے نے پاکستان کو تعبون کی یقین دہانی کرا دی دونوں ممالکے وزراء خارجہ کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات دو طرف تعلقات اور علاقہ سلامتی کی صورتحات پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا پاکستان کو سعودی عرب اور امارات کے ساتھ تذبیراتی اور برادرانہ تعلقات پر فخر ہے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور انسانیت سوز مظالم کا دوسرا مہینہ ایمینسٹی انٹرنیشنل نے بھی بھارت کو دکھا دیا آئینہ مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا دی کشمیر کو بولنے دو کے انوان سے سوشل میڈیا پر مہم چلا دی بھارت سے مواصلاتی بلیک آؤٹ فاری ختم کرنے کا مطالبہ ادھر حریت کا یادت نے پیغام دیا ہے کہ وادی میں زمین خریدنے کا اعلان کر کے مہاراشتر حکومت آگ سے نہ کھیلے استاد بنا جلا سبق یاد نہ کرنے پر ظالم ٹیچر نے دسویں جماعت قطالب علم کی جان لے لی ہننان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل تشدد کا واقعہ لاہور کے علاقے گلچن راوی کے نجی سکول میں پیش آیا پولس نے ٹیچر کامران کو حراست میں لے لیا خیرپور کے علاقے پیز گنج میں دوسری جماعت کا طالب علم زیادتی قبعات قاتل ملزمان نے بچے کی لاش طالب میں پھینک دی طلبہ اور شہریوں کی جانب سے واقعے کے خلاف احتجاج پولس نے واقعے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا برسوں سے بگڑے ابھی تک نہ سدھے آئی جی آفس لاہور میں پولس افسر کے خلاف درخواست دینے آئی مومر خاتون سے اے ایس آئی کے بت تمیزی آصف نے مومر خاتون کو گالیاں دیں اور لاتھی اٹھا کر پھینک دیں نائٹی ٹو نیوز کی خبر پر ایکشن اے ایس آئی گرفتار مقدمہ درج آئی جی پنجاب نے کہا شہریوں سے بتسلوکی کرنے والوں کی پولس میں کوئی جگہ نہیں پولس حراست میں صلاح الدین کی موت کا کیس سینئر سیول جج رحیم یار خان انکواری آفسر مقرر انکواری آفسر نے ریکارڈ طلب کر لیا ایمیس شیخزید اسپتال ملزم پولس افسروں اور مقتول کے والد کو نوٹس جاری پولس کی جانب سے سیشن جج کو جڈیشن انکواری کرانے کی درخواست بھی کئی تھی مسلم لیگ کاف کی رہنما اور سابق ایم پی اے پروین سکندر گل لاہور میں قتل پروین سکندر گل کی لاش نصیر آباد میں ان کے گھر سے ملے پولس کے مطابق سابق خاتون ایم پی اے کے گلے پر رسی کا نشان کوہستان میں غیرت کے نام پر پانچ لڑکیوں کے قتل کا کیس عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تین ملزمان عمر سبیر اور طاہر کو عمر قید کی سزا پانچ افراد کو شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا دوہزار بارہ میں لڑکوں کے رکس پر لڑکیوں کی تعلیہ بجانے کی ویڈیو سامنے آئی تھی منی لانڈرنگ اور پاک لین ریفرنسز آصف زرداری اور فریال تالپور کے جیڈیشن ریمان میں انہیں ستمبر تک تحصیل ڈیوچڈی اجن نے سماعت بغیر کاروائی ملتوی کر دی عدالت میں آصفہ بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے راہ نواہ آسیر کا عادت سے ملنے پہنچے جیل میں ایسی نہ دینے کے خلاف توہیریں عدالت کی درخواست پر فیصلہ بارہ ستمبر کو سنایا جائے گا عدالت کے باہر زرداری کا غصہ سیکیورٹی اہل کار کو چھڑی دے مالی منی لانڈرنگ کیس نیب حکام اقبال زید احمد کے ریمانڈ سے مطالق عدالت کو متمعین کرنے میں ناکام عدالت کا اقبال زید احمد کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار دو روزہ رہداری ریمانڈ منظور کر لیا اربو روپے کے کرپشن کے کیسے سندھ ہائی کورٹ نیب کی کارکردگی پر برہم اس طرح کام نہیں چولے گا شیرمن نیب کو ہی سمنجاری کرتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس سندھ میں چادہ سال سے ایک سو پچپن انکوائریز زیرے التوا ہے نیب نے ریپورٹ پیش کر دی عدالت کا چادہ برس سے زیرے التوا ہے انکوائریز دو ماہ میں نمٹانے کا حکم پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی حیثیت سرکاری ہی رہے گی وزیراعظم کی یقین دہانی کہا ایم ٹی آئی ایک نچکاری نہیں اصلاحاتی منصوبے کا حصہ ہے اسپتالوں کے انتظامی امور اور مریضوں کے لیے طبی سہولیات بہتر ہوں گی ادھر آپوزیشن نے آرڈیننس کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریکِ التوا جمع کرا دی دوسری جانب حکومت نے ٹیچنگ اسپتالوں میں احتجاج اور سیاسی اجتماعات پر پابندی لگا دی مہنگائی کے بعد مزید مہنگائی عوام کی جان پر منائی حکومت نے یوٹیلٹی سورس پر ایشیائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھا کر بجلی گرائی غریب کے لیے ہانڈی پکانا مزید مشکل بنائی دودھ چائے اور مسالوں کی قیمت بڑھائی دودھ کا ڈببہ دو روپے چار سپو پجتر گرام پتی کی قیمت میں سات روپے اضافہ دو سو گرام دھنیا پاودر تیرہ روپے پچاس گرام دار چینی تیس روپے مہنگی کر دی فضل الرحمان نے حکومت یا خلاف احتجاج کو لوگ ڈاؤن کی بچائے آزادی مارچ کا نام دے دیا کہتے ہیں جالے الیکشن سے جالے حکمران آئے احتجاج کا پرس لائن سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن پلان بنا لیا گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے اسمیلیوں سے اسی پہ سمیت سارے آپشن موجود ہیں ڈی جائی ایس پی آر کا آخری گولی اور آخرے سپاہے تک لڑنے کا بیان پوشائند ہے راولپنڈی میں ڈینگی کا وار سرویلنس ٹیموں کا عوام کی سہت سے کھلوار پانچ ہزار مقامات پر ڈینگی وچھر کی افضائش کی نشان دہی ہوئی ٹیموں نے سب اچھا کی جانی ریپورٹس جمع کرا دی ڈینگی لاروہ برامت ہونے پر شہر کے چار نیجی سکول سیل لاہور کے سرجی میڈ اسپتال سے بھی لاروہ ملا مقدمہ درج پشاور کے اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کی تعداد بارہ سو سے بڑھ گئی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا سات سو ستتر وارس شروع پاک پتنگ شریف میں ارس کی تقریبات سجادہ نشین دیوان مادود مسعود چشتی آج بہشتی دروازہ کھولیں گے ملک بھر سے بڑی تعداد میں زائرین کی مزار پر حضری کا سلسلہ جواری حیران ہوں مسعود حق کو ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر کے ساتھ چیرمن پی سی بی بی کیوں نہیں بنایا گیا شویب اختر قطنز دوسری جانب شاہد آفریدی یونس خان اور شویب مالک نے مسعود حق کے تقرر کے فیصلے کو سراختے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا سارک سنوکر چیمپینشپ کا فائنل پاکستان کے دو کھلاڑیوں کے درمیان کھیلا جوائے گا بنگلہ دیش مجواری ایونٹ کے پہلے سمی فائنل نے پاکستان کی محمد بلال نے بھارت کے سندیب گلاتی کو چھے سفر سے ہرا کر فائنل میں رسائی حاصل کی دوسرے سمی فائنل میں حسجر اقبال نے بھارت کے لکشمن راوت کو شکست دی بست اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پرائم ٹائم بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقراب بخاری ہیڈ لائنز اپنے جانے بولٹن کا آغاز کریں گے یوم دفاع اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان کل مظفر آباد جائیں گے وزیراعظم کشمیری شہدہ کی یاد میں تقریب سے خطاب کریں گے کپتان نے ٹوچر پیغام میں لکھا آج مقبوضہ کشمیر میں کرفیوں کا بتیسمہ دن ہے مودی حکومت کی قابل سپورٹس نے مقبوضہ کشمیر کا گھیراو کا رکھا ہے کشمیریوں کو گرفتار کر کے بھارت کی مختلف جیلوں میں قید کیا گیا ہے اسپطالوں میں عدویات کی قلت ہے مواصلات بند ہونے کے باعث کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منکتا ہے عالمی میڈیا میں کشمیر میں جاری بربریت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یوم دفاع اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی ساتھ ساتھ ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غیر آئینی اقدامات کے بعد پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعاون کی یقین دہا لکھا ہے پاکستان کے دورے پر آئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل احمد الجبیر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان نے براول پنڈی میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا انہوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراتے ہوئے مقموضہ کشمیر میں بھارتی غیر آئین اقدامات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹے کے لیے تاب ان کی یقیندہانی کرائی اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ خصوصی سٹیٹیجیک اور برادرانہ تعلقات پر فخر ہے اور معروف اداکار عبدالی سچ سچ برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے عبدالی گزشتہ دو ماہ سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیرے علاج تھے ان کی اہلیہ رابعہ نارین کا کہنا ہے کہ عبدالی کا یرکان بگڑ گیا تھا کئی روز سے وینٹی لیٹر پر تھے معروف اداکار عبدالی سٹھ سٹھ برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے عبدالی گزشتہ دو ماہ سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیرے علاج تھے